اسلام علیکم ڈیئر ویورز اللہمہ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد ویلکم ٹو مائی چینل رانہ شاروخ آفیشہ الامید ہے کہ آپ سب ویورز ٹھیک ہیں آج اس ویڈیو کے ذریعے تمام لائر کمیونٹی کو اپ ڈیٹ کرنا چاہوں گا سپریم کورٹ بار اسوشییشن آف پاکستان کی جانب سے 27 مارش 2024 کو ایک پریس ریلیس کی گئی تھی جس کے مطابق جناب شہزاد شوکر صدر سید علی عمران سیکٹری سپریم کورٹ بار اسوشییشن آف پاکستان کی 26 میں اگزیکٹرک کمیٹر کے ساتھ قانون کی حکمرانی آئین کے بعد دستی اور پاکستان کی زادی کے لیے اپنے عظم کا عائدہ کرتے ہیں عدلیہ اور اسلامباد ہائی کورٹ اسلامباد کے چھ ججز کی طرف سے جاری کردہ مراسلہ میں ریپورٹ ہونے والے معاقیت پر اپنے شدید غم و غصے کا جو ہے وہ اظہار کیا صدر ابو مالک نے موزید ججوں کی مذکرہ خط میں بے جا مدارخط کی سکتی سے صفحہ لیتے ہوئے یعنی استحصائی لیتے ہوئے کوئی بھی ایسا عمل جو عدالتی کامکاچ اور عالی عدالتوں کے موزید ججوں کے جاتی زندگیوں میں مدارخط کی متعدد ہو نہ صرف قابل بزمت ہے بلکہ اس کی ضرورت جو ہے بطور عدلیہ کے سنجیدہ کلامات صدر نے کہا کہ اس کی طرح کے مسائل کو مناسب طرقے سے حل کرنا چاہیے موزید ججوں کے ذہنوں میں جو بھی خشاج یا بدگمانیاں ہو سکتی ہیں ان سب کو طرقے سے جلد کرنا چاہیے سپریم کورڈ بارس اوسیشن پاکستان کی جانب سے یہ کہا گا کہ سپریم کورڈ جو ہے بطور عدالہ عدلیہ اور اسلامباد دھائی کورڈ کے موزید ججوں کے لیے اپنی غیر متضلل حمایت کا علانہ کرتا ہے واضح طور پر علانہ کرتا ہے کہ بارس اوسیشن خاص طور پر سپریم کورڈ بارس اوسیشن ازاز حاملیت اور اختیار اور کام و کاش کو مجروق کرنے کے ولے کسی بھی واقعہ کو برداشت نہیں کرے گی عدالت عداروں کی طرف سے سارے مولا کے چانبین کریں اور صحیح جو ایک لاعامل ہے اس کو سارے انجام دیں سید علی عمران سیکٹری کی جانب سے تصدیر شدہ نوٹیفکیشن اللہمہ صلی اللہ محمد